السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر ہم روزے کی حالت میں ہوں تو کیا منجن برش کولگیٹ پیپسو ڈینٹ کلوز اپ جو پیسٹ ہوتے ہیں ان کو ہم یوس کر سکتے ہیں یا نہیں استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں بہت اچھا یہ سوال ہے اور اس مسئلے کو جاننا بہت ضروری ہے کیونکہ بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں باقاعدہ وہ پیسٹ منجن کا استعمال کرتے ہیں برش کا استعمال کرتے ہیں تو ان کے روزے پر کیا افیکٹ ہوتا ہے روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا دھیان سے سن کر سمجھ لیجئے یاد رکھ لیجئے کہ جو منجن ہوتا ہے چاہے وہ کلوز اپ ہو یا پیپسو ڈینٹ ہو یا کولگیٹ ہو پیسٹ کی شکل میں جو منجن ہوتے ہیں جب ہم انہیں اپنے داتوں پر رگڑتے ہیں اور موگ میں ہمارے فیس بنتا ہے تو ایسی صورت میں منجن کے ذرات حلق کے نیچے اتر کر جا سکتے ہیں یہ شائبہ ہے یہ اندیشہ ہے اور روزے کی حالت میں ایسا کوئی کام کرنا کہ جس سے روزہ ٹوٹنے کا اندیشہ پیدا ہو جائے ایسا کام کرنا مقروح ہو ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ جب ہم منجن برش کرتے ہیں تو اس کے ذرات حلق کے نیچے جا سکتے ہیں اگرچہ نہ جائیں لیکن جانے کے امکان ہیں تو لہٰذا علمائی کرام فقہ کرام نے اس کے حوالے سے یہی فیصلہ لیا ہے کہ جب روزے کی حالت میں ہو تو پیسٹ یعنی برش منجن کا استعمال نہ کیا جائے اگر آپ کو کرنے کی ضرورت ہے اور کرنا چاہتے ہیں تو مسواق کا استعمال کریں چاہے نیم کے درخت کا مسواق ہو یا پھر پیلو کے درخت کا مسواق ہو روزے کی حالت میں موکی صفائی کے لیے آپ مسواق کا استعمال کریں اور برش منجن وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو افطاری کے بعد برش منجن کا استعمال کریں یا سہری کا وقت ختم ہونے سے پہلے پہلے کریں روزے کی حالت میں پیسٹ یعنی برش منجن وغیرہ کا استعمال نہ کیا جائے یہی بہتر ہے اور اسی میں روزے کی حفاظت ہے ورنہ ذرات حلق کے نیچے اگر اتر کر گئے اور جانے کا امکان زیادہ رہتا بھی ہے تو ایسی صورت میں آپ کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا لہٰذا روزے کی حالت میں برش پیسٹ وغیرہ استعمال کرنے سے مکمل طور پر پرہیس کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مکمل طور پرہیس کریں مکمل طور پرہیس کریں مکمل طور پرہیس کریں